السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے تو دوستو اور ساتھیو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جو اس وقت جو ہے پورے ملک میں زلزلے توفان بھوکمپ آ رہے ہیں اس تعلق سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ قرآن مقدس میں اس کے تعلق سے جو واقعات درج ہیں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام کہ اس سے پہلے کس قوم پر اور کس طرح سے یہ زلزلے کا عذاب آیا اور توفان آیا کس قدر جو ہے شہر کے شہر الٹ پلٹ ہو گئے ناظرین اکرام جب آپ حضرات یہ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ ہل جائے گا دل دہل جائے گا ناظرین اکرام اس لیے اس ویڈیو میں اپنا ٹائم ضرور دیں اور ضرور دیں کیونکہ ناظرین اکرام یہ ویڈیو میں قرآن کے تعلق سے قرآن سے ایک ایک بات لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں ناظرین اکرام قرآنی واقعات آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کرنے والا ہوں آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دلی میں کافی وقت سے بھوکم پا رہا ہے کئی بار وہاں پر بھوکم پا گیا اور کل بھی دیکھا گیا کافی تیزی کے ساتھ بہا بھوکم پایا زلزلہ آیا اور ساتھی ساتھ ممبئی میں جو ہے ایک بھاری توفان جسے نسرگ نام لوگ دے رہے ہیں کہ نسرگا توفان آیا ہے اور وہ توفان جو ہے اس نے بلکل چھتیں اڑا دی ہیں اور باغات جنگلوں کو بلکل اکھاڑ کر فیک دیا ہے اتنی تیز توفان آج سے سو سال پہلے آیا تھا یہ جو ہے آج کل کے موسم بھباگ کے لوگ بتا رہے ہیں لیکن ناظرین اکرام یہ سب تو آپ نیوز چینل ٹی بی چینل پر دیکھتے ہی ہوں گے کہ توفان آ رہا ہے لیکن ناظرین اکرام میں آپ حضرات کو آج بہت امپورٹینٹ باتیں جو قرآن میں درج ہیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں ناظرین اکرام وہ واقعات سنانے والا ہوں کہ کس طرح سے اور کس قوم پر یہ عذاب آئے زلزلے کا عذاب آیا پورا کا پورا شہر الٹ پلٹ ہو گیا توفان کا عذاب آیا ناظرین اکرام تو تیار ہو جائیے ویڈیو شروع کرتا ہوں یہاں سے اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے ویل آئیکن کو دبا دیں ناظرین اکرام آپ ایک ایک لفظ بہت گوھر کے ساتھ سنیں آپ سے ریکیوش کروں گا اس ویڈیو کو آپ بلکل نہ چھوڑیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو مس کر دیا ناظرین اکرام تو آپ بہت کچھ مس کر جائیں گے کیونکہ ناظرین اکرام اس میں میں خرآن کے تعلق سے آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں تو آئیے دوستو شروع کرتا ہوں سالح علیہ السلام قوم سموت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے آپ نے جب قوم سموت کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دیل تو اس شرکش قوم نے آپ سے یہ موجزہ رلب کیا یعنی کہ ایک موجزہ مگا کہا یہ موجزہ دکھائیے وہ موجزہ کیا تھا یہ بھی آپ سنیں کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اٹھنی نکالی ایک گابن اٹھنی نکالی جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو یعنی بالکل بہترین اور گابن اٹھنی ہو تو آگے سنیے پھر کیا ہوا چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرما دیا ٹھیک ہے تو وہ فوراں ہی فٹ گئی پوری چٹان فٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب ولند قامت اٹھنی نکل پڑی یعنی بہت اونچی اور پیاری دیکھنے میں خوبصورت اٹھنی ایک دم نکل پڑی جو گابن تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا سبحان اللہ ایک بچہ جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھر رہی تھی میدانوں میں گھاز وغیرہ چلنے چلی گئی جو بکھاتی ہے اس بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کی چشمے سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا بہت گوھر سے سننا ناظرین اکرام بلکل آپ جو ہے ایک ایک بات دھیان سے سننا آپ نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو یہ موجزہ کی اونٹنی ہے ایک روز تمہارا تالاب کا سارا پانی پی ڈالے گی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ یہ موجزہ کی اونٹنی ہے ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی پی جائے گی اور ایک روز لوگ تم پینا یعنی ایک روز یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک روز تم سب لوگ پینا قوم نے اس کو مال لیا پھر آپ نے قوم سموت کے سامنے یہ تقریر فرمائی کیا تقریر فرمائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں سورہ العراف اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سبا کوئی تمہارا معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے روز کی طرف سے روشن دلیل آگئی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا ناظرین اکرام آگے سنیے پھر کیا ہوا چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا ٹھیک ہے کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن طالب کا سادھا پانی اوٹنی پی جاتی تھی اور اس لیے ان لوگوں نے تیہ کر لیا کہ اس اوٹنی کو قتل کر ڈالیں اللہ اکبر کبیر آگے دیکھیں عجیب و غریب باقے آگے آیا آپ سنیے چنانچہ اس قوم قدار بن صالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اوٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے لیکن قدار بن صالف نے پہلے تو اوٹنی کے چاروں پاؤں کو کٹ ڈالا اللہ اکبر پھر اس کو زبا کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا بہت اولٹ پلٹ بولنے لگا چنانچہ خدابندی قدوس کا ارشاد ہے یہ قرآنی ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ان لوگوں نے اوٹنی کو زبا کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور یہ بولے کہ اے سالے ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو سورہ العراف آگے دیکھیں کیا ہوا قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خدابندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبر جست خوفناک آواز آئی پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل فتل ہو کر چکنا چور ہو گئی یعنی پوری جتنی آبادی تھی جتنے گھرتے سب ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر فٹ گئے تمام امارتیں ٹوٹ فوٹ کر تحس نہیس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل آوندھا گر کر مر گیا قرآن مجید نے فرمایا تو زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں آوندھے مرے پڑے رہ گئے آوندھے مرے پڑے رہ گئے سورہ العراف ناظرین اکرام حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا دھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی ان لوگوں سے مو فیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہ گئے لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے ناظرین اکرام خلاصہ اکرام یہ ہے کہ یہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی آج کے نسل کا کوئی انسان روح زمین پر باقی نہیں رہا اس قوم کا کوئی بھی انسان اس روح زمین پر باقی ہی نہیں رہا سارے کے سارے ختم ہو گئے ناظرین اکرام اب آپ کو اور تھوڑا وقت دینا ہے میری ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹڈ اور اب جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس واقعہ سے ہمیں درس کیا ملتا ہے سبق کیا ملتا ہے وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے ناظرین اکرام اس واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اٹھنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روح زمین پر باقی نہ رہ گیا تو جو قوم اپنے نبی کی آل اور اولاد کو قتل کر ڈالے گی بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہے گی چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کو یہی حشر ہوا ان کا بھی یہی حشر ہوا مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قرل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تخت و تاراج کر کے گدھوں کے حل چلائے گئے اللہ وکبر اور آج روح زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے تو ناظرین اکرام آگے میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں جو قرآنی واقعہ ہے اسے آپ حضرات ضرور سنیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ناظرین اکرام بہت ہی پیارا واقعہ ہے یہ واقعہ جو ہے میں پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کو سنا بھی چکا ہوں لیکن آپ حضرات اس واقعہ کو پھر سے سن لیجئے کہ طوفان جو آیا وہ آج سے پہلے کس قدر کا طوفان آیا فرعونیوں پر وہ طوفان آیا تھا اور انہوں نے کس قدر کی سرکشی کی تھی تب ان پر طوفان آیا تھا ناظرین اکرام ہمیں یہ قرآنی واقعہ ہے اور ان کے ترجمے پڑھتے رہنا چاہیے لیکن آپ اور ہم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن آپ حضرات سن سکتے ہیں ناظرین اکرام بہت غور کے ساتھ سمات فرمائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسہ ازدہہ بن کر جادوگروں کے ساپوں کو نکل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی دیکھئے اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایزار ثانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی یعنی کہ انہیں ستانے کی کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانہ شروع کر دیا فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی سنیں آپ اسرائیل اے میرے رب فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے اہد شکنی کی ہے لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرمالے جو ان کے لئے سزاوار ہوں اور میرے قوم اور وعد والوں کے لئے عبرت ہوں ناظرین اکرام آگے دیکھیں اب کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار پانچ عذاب مسلط فرمائے اللہ اکبر کبیرہ وہ پانچ عذاب کیا کیا تھے وہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ آئی بٹن میں لے سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ جو پہلا توفان آیا جو پہلا عذاب آیا وہ تھا توفان کی شکل میں ناظرین اکرام یہ توفان کس طرح کا تھا یہ سن لیجئے کہ ناگہاں ایک بادل عبر آیا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا ٹھیک ہے اندھیرہ چھا گیا پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ توفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کے گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہل تک نہیں سکتے تھے وہ لوگ ٹھیک ہے ان کی کھیتیاں اور باغات توفان کی دھاروں سے برباد ہو گئے سنیچر سے سنیچر تک مسلسل سات روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امنو چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہے تھے جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تابو طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی آجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا آپ ہمارے لئے دعا فرما دیجئے ٹھیک ہے اب یہ فرعونی آگئے ہمارے لئے دعا فرما دیجئے یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لیائیں گے بولنا ہے کہ ہم ایمان لیائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے چنانچہ آپ نے دعا مانگی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کی بلہ ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی شادہ بھی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں گلوں اور فلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ طوفان کا پانی تو ہمارے لئے بہت بڑا نعمت کا سامان تھا پھر وہ اپنے اہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و اسیان کی گرم بازاری شروع کر دی دیکھیں ناظرین اکرام جیسے ہی انہیں سکون آیا جیسے ہی آرام آیا اس کے بعد یہ لوگ بدل گئے پلٹ گئے اب بولی ہم ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہ بارش اور طوفان تو ہمارے لئے بہت اچھا تھا اس میں تو ہم فول گئے ہیں فل گئے ہیں ہمارے کھیتیاں ہیں اور ہماری کھیتی باڑی بہت اچھی ہو گئی فل گلے دگنے آئے ہیں آگے سنیے ناظرین اکرام ناظرین اکرام اب ایک منٹ اور رکھئے تھوڑا سا وقت اور دیجئے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو قوم آدھ کی آندھی تھی یعنی کہ ناظرین اکرام قوم آدھ کی جب آندھی آئی تھی ان پر کس قدر آندھی آئی تھی اور کس قدر ان کی لاشیں جو ہے زمین پر بچ گئیں اور ایک بڑے بڑے پرندے کچھ آیا اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر دلچسپ اور عبرتناک ہم سب کے لئے سب لوگوں کو یہ سننا چاہیے قرآنی واقعہ ناظرین اکرام سن کر آپ کا دل رہل جائے گا ناظرین اکرام اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسے عذاب ناظرین اللہ فرمائے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو ناظرین اکرام جو قوم آدھ کی آندھی تھی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا قوم آدھ کی ہدایت کے لئے بھیجا مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلا دیا بہت گوھر سے سننا بہت گوھر سے دوستو بلکل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بلکل آپ کا روٹا روٹا کھڑا ہو جائے گا یہ واقعہ سننے کے بعد اور وہ لوگ اپنے کفر پر اڑے رہے حضرت حود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے لیکن ان شریر قوم نے نہایتی بے باقی اور گستاکی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کیا کہا یہ خوران میں بھی موجود ہے سورہ العراف میں اس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم اے حود ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچ ہو ناظرین اکرام آخر عذاب الہی کی جھرکیاں شروع ہو گئیں اب یہاں سے سنیں آپ بہت کور سے تین سال تک بارش ہی نہیں ہوئی دیکھیں تین سال تک بارش نہیں ہوئی آگے کیا ہوا اور ہر طرف قہد خوشک سالی کا دور دورہ ہو گیا یعنی کہ ہر طرف بلکل سوکھا پڑ گیا یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا مسئبت آتی تھی تو لوگ مکہ موظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے ٹھیک ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو بلائیں ٹل جاتی تھی ٹھیک ہے چنانچہ ایک جماعت مکہ موظمہ پہنچ گئی اس جماعت میں مرسد بن سعط نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا ٹھیک ایمان تو لے آیا تھا لیکن اپنی قوم کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں جب ان لوگوں نے مکہ موظمہ میں دعا مانگی دعا مانگنا شروع کی تو مرسد بن سعط کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا اے میری قوم تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت حود پر ایمان نہ لے آوگے حضرت مرسد بن سعط نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم آدھ کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر علا کر دیا اللہ وقت پر اور دعائیں مانگنے لگے اس وقت اللہ تعالی نے تین بدلیاں بھی جی ایک سفید ایک سرک ایک سہا آپ سنیں یہاں سے آپ ٹھیک ہے بہت گوھر سے اور آسمان سے ایک آباز آئی کہ آباز آئی کہ اے قوم آدھ تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان تین بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو وہ کونسی بدلی پسند کری ہے وہ آگے سنیں ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا ٹھیک ہے اور یہ لوگ اس خیال میں تھے اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی بہت پانی برسائے گی چنانچہ وہ ابرو سیہا قوم آدھ کی آبادیوں کی طرف چل پڑا ٹھیک ہے قوم آدھ کی لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے مگن ہو گئے بالکل حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف پڑھ رہا ہے مگر قوم کے گزتاکوں نے اپنے نبی کو جھڑلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے والا ہے ہمیں بارش دینے آ رہا ہے ٹھیک ہے ناظرین اکرام میں اس واقعے کی جو دلیل دے دوں روح البیان جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی ٹھیک ہے ناظرین اکرام آپ یہ سنتے جائیں آگے آپ واقعہ سنیں واقعہ پہ آپ گوھر دیں الحمدللہ میں بالکل ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ سننے کے بعد پھر یہ بادل پچھم کے طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتے رہے ٹھیک ہے اور ایک دم نہ گہاں اس میں سے ایک آنڈھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار یعنی کہ اونٹ اور ان کے جو سوار تھے ان کو اڑا کر کہیں فیک دیتی تھی پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھار کر بالکل اسے اڑا لے جاتی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھ کر قوم آدھ کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے اپنے محلوں میں گھس گئے اندر دربازوں کو بند کر لیا مگر آنڈھی کے جھوکے نے صرف دربازوں کو اکھارا بلکہ پوری امارتوں کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل یہ آنڈھی چلتی رہی یہاں تک کہ قوم آدھ کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا ناظرین اکرام آگے سنیں جب آنڈھی ختم ہوئی تو کیا ہوا تو اس قوم کی لمبی لمبی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑی ہوئی چنانچہ ناظرین اکرام پھر قدر خدابندی سے کالے رنگ پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا ایک غول یعنی کہ ایک جھرمٹ آیا کالے رنگ پرندوں کا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اکھٹا کر کے اٹھا اٹھا کر کے سمندر میں فینک دیا اور حضرت حود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ ہی لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے ناظرین اکرام یہ تو آپ نے سن لیا لیکن اب ہمیں اس واقعہ سے درست کیا ملتا ہے سبق کیا ملتا ہے حاصل کیا ہوتا ہے یہ سننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے ناظرین اکرام آپ پانچ منٹ کا وقت اور دیں اور سننے ناظرین اکرام کے قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتبر اور قطعور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی کیونکہ لیلہاتی خیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سربیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کر لیے تھے اور ان لوگوں کو اپنی کسرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا اور اپنے تنمول اور سامان عیشو اشرت پر بڑا ناز تھا مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی منحوسیت نے ان لوگوں کو قہرِ الٰہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر لیا کہ آندھی کے جھوکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان پاکی نہیں رہ گیا تو پھر بھلا ہم لوگ جیسے کمزور قوموں کا کیا ٹھکانا کہ عذابِ الٰہی کے جھٹکوں کی تاب لاسکیں اس لئے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں ناظرین اکرام اور اپنی کوشش اور طاقت بھر عامال صالحہ اور نیکیاں کرتے رہیں ٹھیک ہے ورنہ قرآنِ مجید کی آیتیں ہمیں جھنجوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے حلا کو برباد کرتی گئیں اور ناظرین اکرام تو دوستو اور ساتھیوں دیکھی ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ناظرین اکرام کبھی تکبر گھمن یہ اپنے دماغ اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے تو ناظرین اکرام میں آپ حضرات سے یہی ریکیوشٹ کروں گا کہ آپ کمنٹ میں یہ بتائیں کہ آپ حضرات نے یہ واقعہ سنا قرآنی واقعہ تھا اس کو سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا کس طرح کا آپ کو یہ واقعہ لگا اچھا لگا یا نہیں لگا کمنٹ کر کے ابھی بتائیں ناظرین اکرام اور ہو سکے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مسلمان بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اس کے بعد وہ شخص بھی اس کو جان لے کہ ہاں قرآن مجید جو ہے ناظرین اکرام حق ہے اور سچ ہے ناظرین اکرام جو مسلمانوں اور ایمان والوں پر ظلم کرتا ہے یقیناً ایک دن وہ مٹ جاتا ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر فنا ہو جاتی ہیں اس کی رہا میں مٹ جاتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں ناظرین اکرام ملتا ہوں آپ سے ایک اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ببرکاتہ